بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گائے کی ایک ایسی بہترین نسل کے بارے میں جو اپنی عجیب و گریب رنگ و شکل اور اپنی بہترین کراس بریڈنگ کی وجہ سے کافی پسند کی جاتی ہے ہم جانیں گے کہ یہ نسل کون کون سے ممالک میں پائی جاتی ہے اور اس کی ہسٹی پہچان اور دھود کی پیداوار کے بارے میں مکمل معلومات تو زیادہ ٹائم زیادہ کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین ویڈیو میں آپ کو جو گائے نظر آ رہی ہے اس گائے کا نام ہے انڈو براسیل کٹل یہ برازیلین زیبو مویشیوں کی ایک بہترین نسل ہے جو کہ زیادہ تر کراس بریڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر کسی بھی عام دیسی نسل کو اس کے سیمن سے کراس کروایا جائے تو آگے سے کافی بہترین نسل وجود میں آتی ہے جس کی دھود کی پیداوار اور گروت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے ناظرین انڈو برازیل کی عبضائش بیسمیں صدی کی شروعات میں برازیل کے علاقے میناس گریز کے مغربی حصے میں ہوئی تھی جہاں پر اسے انڈین گیر کانکریج اور انگول نسل کے مویشیوں کی کراس بریڈنگ سے تیار کیا گیا تھا اور اس وقت یہ نسل انڈو برابا کے نام سے جانی جاتی تھی دوستوں یہ مویشی کافی بڑی اور بھاری برکم جسامت کے حامل ہوتے ہیں ان مویشیوں کا عوست وزن نو سو سے بارہ سو کلو گرام اور ان کی ہائٹ ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور جبکہ ان مویشیوں میں بلیک وائٹ گری اور ہلکا براؤن کلر پایا جاتا ہے ان مویشیوں میں لٹکے ہوئے بڑے کان اور سینگ پیچھے کی طرف جا کر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور ابرا ہوا ماتھا پایا جاتا ہے اور جبکہ یہ مویشی لمبی ٹانگوں کے ساتھ لچکدار اور خوبصورت جسامت کے حامل ہوتے ہیں اور اگر ان کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ مویشی 20 سے 30 ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی دودھ کی عوست پیداوار کی بات کی جائے تو یہ مویشی ایک دن میں 10 سے 15 کلو گرام تک دودھ دیتے ہیں اور ان کے دودھ میں 3 سے 4 پرسنٹ فیٹ پایا جاتا ہے تو یہ تھی انڈو پراسیل نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی کو اس گائے کے متعلق کوئی بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ